السلام علیکم ویورز بوم بوم ورلڈ کے نئے اپیسوڈ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید تو ویورز لاسٹ ویڈیو جہاں تک روکی تھی اس سے آگے سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئے گی تو ویورز ائرپورٹ سے نکلنے کے بعد میں نے رنٹا بس کر لی تھی جو بہ آسانی ائرپورٹ پہ موجود ہوتی ہے اور بہت ساری ایڈیاز کے لئے آویلیبل ہوتی ہے نارملی ائرپورٹ سے کسی بھی ٹیکسی سے چارجز زیادہ ہوتے ہیں تو آپ بہ آسانی یہاں سے بس کے ذریعے کہیں بھی جا سکتے ہیں استمبول میں تقسیم ایک علاقہ ہے وہاں پر یہ پوائنٹ ہوتل ہوتل کے پاس یہ جا کے بس رکھتی ہے تو وہاں تک کا سفر ہم نے بس سے کیا اس کے بعد ہم نے بائے واک اپنے ہوتل تک گئے کیونکہ نیرس تھا زیادہ دور نہیں تھا تقسیم اسکوائر سے تو ہم وہاں تھے بائے واک ہم وہاں سے آگے گئے تو اس کے درمیان میں ہم نے کافی چیزوں کو دیکھتے ہوئے گئے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو ویورز یہاں ایک چیز اور میں نے نوٹ کیے کہ یہاں ماشاءاللہ سے مسجدیں بے انتہا ہیں ماشاءاللہ سے لوگ نمازی بھی بے انتہا ہیں نماز کے لئے بھی لوگ جاتے ہیں لیکن یہاں روزے کا کونسپٹ بہت حد تک کم ہے بے انتہا لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں اور اکثر اوقات ان کو کچھ کھاتے پیتے دیکھا گیا ہے تو یہاں اس چیز کا تھوڑا سا معاملات ہیں اور اس کے علاوہ یہاں میں آپ کو کرنسی کا ڈیفرنس بھی بتاتا چلوں پاکستانی روپیز میں ایک لیرا جو ہے وہ بیس روپے پاکستانی روپیز کے حساب سے ہے آپ منی چینجر سے کچھ منی چینجر آپ سے پچیس روپے بھی چارج کریں لیکن اصل میں جو قیمت ہے وہ بیس روپے ہے اس کی تو ویورز امید تو میں یہ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئے گی اس ویڈیو میں آگے میں اب آپ کو استقلال ایک سٹریٹ ہے جو بہت مشہور ہے اس کے بارے میں دکھاتا ہوں تو ویورز جیسے کہ میں نے اس میں ٹائم مینشن کیا ہے کہ لوگ ڈاون کی وجہ سے یہاں نو سے لے کے چھے بجے تک کی ٹائم اگز ہیں اور آگے سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ ڈاون کی وجہ سے یہ تھوڑا سے اور سختی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں یہاں پہنچتے ہوئے تو یہاں اب شاپس بن ہو رہی ہیں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں اپنی نیکس ویڈیو کے اندر آپ کو ساری شاپس کے ساتھ یہ دکھاؤں ویڈیو تاکہ آپ لوگ اور انجوائے کر سکیں اور آپ کو اندازہ ہو سکے کہ وہاں کیا کیا چیزیں کس کس پیسوں میں اور کہاں کچھ چیزیں جو ڈسکانٹڈ مل رہی ہیں کہاں آپ اچھی طرح سے اپنی پرچیزنگ کر سکتے ہیں تو یہ اس اگلی ویڈیو میں بھی انشاءاللہ آپ کو چھوٹی چھوٹی سی کلپس ضرور دکھاؤں گا ابھی آپ ان ویڈیو کو انجوائی کیجئے جو میں نے آپ کلپس دانی ہے اس کے اندر اور کسی بھی حوالے سے کوئی سوال اگر آپ مجھ سے کرنا چاہے تو آپ بالکل مجھ سے کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کے ٹیکس میں بھی جواب دے دوں گا جو میری ویڈیو کا ہوتا ہے کمنٹ کے اندر اور اگر آپ میرے ای میل پہ بھی اگر آپ مجھے چاہیں گے تو اس پہ بھی میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا تو there is no price written on that price where is it پہ بھی شکریہ یہ سکتا ہے انہوں نے کم اٹھایا ہے ہی میں یہاں اور ہمیں نظرم کریں ہمیں مجھے تو ویورس میں ایک دن میں ایک چیز اور جانے ہی ہے یہاں کافی لوگوں نے اولاد فہمی پھیلائی بھی ہے کہ یہ لوگ سیف اور سیف اپنی لینگویج میں بات کرتے ہیں در اصل یہاں استمبول کے اندر ایک تر ٹیورزم سٹی ہے یہاں پہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں تو ان کو اپنی چیز سیل کرنے کے لیے ان سے کمیونکیشن بہت ضروری ہے اور یہ بہت حد تک آپ کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں کافی حد تک آپ کو سب چیزوں کے حوالے سے ڈیٹیل میں بات کی جاتی ہے تو ان لوگوں کو انگلیش بھی آتی ہے اور جو یہ لوگوں کی سوچ ہے کہ یہاں اگر آپ کو ترکیش لائمیج نہیں آتی ہے تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ یہاں پر ہر طرح سے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں اور وہ اچھے طریقے سے آپ کو اس حوالے سے بتاتے بھی ہیں ایک میرے ویور نے اس حوالے سے اور یہ بھی جاننا چاہا تھا یہاں پر گھر کتنے امونگویں مل جاتے ہیں اور یہاں پر آپ کو کس قسم کی مشکلات آ سکتی ہیں تو آج میرا یہاں سیکنڈ ہے تو علمدلہ مجھے کسی بھی قسم کوئی مشکلات نہیں آئی ہے یہاں بہت اچھا حلال فول ملتا ہے اور بہت مناسب پیسوں میں ملتا ہے جو کہ اگر ہم اپنے ملک سے کمپیر کریں تو اس کی آدھی قیمت میں یہ تین گناہ کم پیسوں میں ہر چیز بہت آسانی سے مل جاتی ہے اور یہاں باہر کے پروڈکٹس بہت آسانی سے بہت اچھے مل جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے یہاں پر ریاحش بھی بہت سستی ہے یہاں پر ٹریبلنگ کے حوالے سے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اگر آپ ٹیکسی میں ٹریبل کرتے ہیں تو ٹیکسی آپ کو کچھ حد تک مہنگی پڑھ سکتی ہے اور چوری بزاری ہر جگہ موجود ہے تو یہ خیرین یہاں پر بھی کوشش کی جاتی ہے کہ جو ٹیوبیسٹ آتے ہیں ان کو اگر اس چیز کا علم نہیں ہے تو کسی طرح سے ٹھگ لیا جائے تو کوشش یہ کیجئے یہاں میٹرو کارڈ بھی بہت آسانی سے بن جاتا ہے میٹرو کارڈ بن جاتا ہے اس حوالے سے میں آگے آپ کو سائی ڈیٹیل بتاؤں گا میٹرو کارڈ ہے یہاں پر نارمل جو بسز ہیں اس کے لئے جو ٹریبل کر دیں گے کارڈ بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے اس کے آگے آپ کو بہت امپورٹنٹ چیزیں اگلی ویڈیوز میں بھی بتاتا رہوں گا انشاءاللہ جن میں کہ کیسے آپ کو یہاں پر ٹیکس نمبر مل سکتا ہے کیسے آپ کو ریزیڈنسی پرمنٹ مل سکتا ہے کیسے آپ یہاں پر تھوڑا سا لمبا ٹائم اسٹے کر سکتے ہیں یہاں کیسے کیسے بزنس کیا جا سکتا ہے یہاں جوپس کی کیا صورتحال ہے اگر آپ یہاں سے کہیں اور موو ہوتے ہیں تو آپ کو کیا سانیاں ہو سکتی ہیں یہاں اگر آپ سم لینا چاہتے ہیں اس میں بھی کافی حد تک آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ اکثر اوقات یہاں پر جسے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو اگر اندازہ ہو کہ آپ دوسرے ملک سے ہیں تو وہ آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ اوور چارج کریں یا آپ کو ایسی چیز دے دی جائے جو ٹیمپریری ہو جو کچھ عرصے بعد بن ہو جاتی ہے تو میں اس حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں کون سا سم کارڈ آپ کو لینا چاہیے وہ کس اماؤنٹ میں آپ کو ملتا ہے اس کے لیے آپ کی ریجسٹریشن ہونی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے یہاں پر آئیں تو آپ کے لیے وہ سم کارڈ صرف ایک مہینے کے لیے ویلیڈ ہوگا جو یہ لوگ آپ کو دیتے ہیں اور اس سے اگر ان کیس آپ نے اپنے موبائل میں ڈالا ہے تو وہ آپ کا موبائل بھی بلوک کر دیتے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کو اس حوالے سے ضرور بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کے لیے اس میں اور آسانی آؤ سکیں اور اس حوالے سے انشاءاللہ آپ میری ویڈیو ضرور دیکھتے رہیے گا اور اپنا فیڈبیک بھی اور اپنے سوالات بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کے جواب دینا چاہوں گا ایک چیز دوبارہ ریپیٹ کر دوں میں نے آپ سے ٹیکس نمبر کے حوالے سے بتایا تھا ٹیکس نمبر جو ہوتا ہے وہ آپ کو بہت ضروری ہے کسی بھی جگہ پہ اگر آپ کو بینک میں آکاؤنٹ کھروانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹیکس نمبر چاہیے ہوگا اگر آپ کو اپنے کسی جگہ کی رہائش اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کچھ چیز پرچیس کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو ٹیکس نمبر ریکوائیڈ ہوگا اس سے ریلیٹڈ بہت ساری جگہوں پہ آپ کو ٹیکس نمبر کی ضرورت پڑے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ٹیکس نمبر کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے کیونکہ آج صبح جا کے میں وہ ٹیکس نمبر لے کے آ چکا ہوں وہ فری آف کاؤسٹ ہوتا ہے وہ ویسے تو اگر آپ کسی ایجنٹ کے اگر ثرو کرانا چاہیے تو آپ سے ففٹین ہنڈرڈ لیرہ لے گا اس کے اگنسٹ ففٹین ہنڈرڈ لیرہ لیکن میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا کہ وہ کیسے آپ فری آف کاؤسٹ بنوا سکتے ہیں اور اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ جو رہائش ہے کہ اگر آپ رینٹ پہ کوئی اپاٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو کہاں سے چیپ اور کیسے وہ آپ کو کم پیسوں میں مل سکتا ہے اور اس کے علاوہ ریزیڈنسی پرمنٹ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے وہ بھی کم پیسوں میں یا فری آف کاؤسٹ اس کے حوالے سے میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا یہ میرا انشاءاللہ یا دو دن میں اللہ نے چاہا تو آ جائے گا تو میں پھر آپ کو ویڈیوز بتا رہا ہوں کہ میرے آگے کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے بہت فائدہ من ہو سکتی ہیں اور اگر آپ یہاں ٹرابل کرنا چاہتے ہیں یا اس کے حوالے سے آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ میری ویڈیوز کو ضرور دیکھتے رہیے گا اس میں میں آپ کو ساری ڈیٹیل انشاءاللہ ضرور باتاتا رہا ہوں گا ابھی آپ آگے کی ویڈیو انجوائی کیجے اور میں پھر انشاءاللہ بھی آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں ویڈیوز یہاں کے جو مقامی ہیں وہ بہت عدد تک ملنسار ہیں آپ سے پیار سے بات کرتے ہیں بہت سارے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ سے ان کو لینگویج کچھ پروگلم ہونے کے بعد سے وہ آپ سے بات نہیں کر پاتے ہیں لیکن وہ کوشش ضرور کرتے ہیں کہ آپ سے کسی نہ کسی طریقے سے بات کی جائے اور کچھ ڈیپارٹمنٹ ایسے ہیں یہاں پر کچھ آفیس ڈیپارٹمنٹ ایسے ہیں جہاں پر جسے ہمارے پاکستان کا حال ہے کہ وہیی تھوڑا سا بات تمیزی سے بات کرتے ہیں تو یہ تو چلتا ہی رہتا ہے لیکن یہاں کے کھانے بے انتہا لذیز ہیں میں نے ابھی تک دو دن تک یہاں کے کھانے کھائے ہیں مجھے بہت مزا ہے اور میں نے بہت زیادہ انجوائے کے ان کھانوں کو اور واقعے میں بے انتہا لذیز کھانے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ موویز یا ڈراما وغیرہ میں دیکھا کرتے تھے تو میں بھی آپ لوگوں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ آئیے تو یہاں کے کھانے ضرور ٹیسٹ کیجئے گا اور اب میں آئیے ویورز آپ کو کچھ یہاں کے فلیٹس یا رومز کے حوالے سے کچھ انفرمیشن دیتا رہتا ہوں یہاں پر ڈے نو یورو سے گیارے یورو تک کا ایک روم مل جاتا ہے جو آسانی سے ایک سو بیس لیرہ کہلاتے ہیں یا کہ ٹرکیش لیرہ یا پاکستانی اس کو کئی ہے تو چوبیس سو روپے پر ڈے کے حساب سے آپ کو ایک روم مل جاتے ہیں جو کہ بہت اچھا مناسب روم ہوتا ہے جس میں آپ کے تین سے چار فیملی ممبرز اگر چھوٹے بچے ہیں تو وہ ساتھ رہ سکتے ہیں ورنہ اگر کپل ہیں تو یہ ایک روم بہین تاپ پرفیکٹ ہوتا ہے اور یہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ ہر پرائسز آپ اینڈ ڈاؤن اس کی کنڈیشن وائز ہوتی ہے آپ اگر اپنی بڑی فیملی کے ساتھ ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا پوسٹ زیادہ پڑے گی لیکن اگر آپ نارمل روم چاہتے ہیں جیسے کہ یہ روم دکھایا جا رہا ہے تو اس طرح کے روم کو آپ نارمل پاکستانی چوبیس سو روپے جو ایک سو بیس لیرہ پرڈے کے حساب سے اور اگر آپ یورو کے حساب سے کچھ کنورجن لگائیں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں اگر آپ اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں تو یہ پرائسز پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کچھ فل اینڈ فائنل پرائسز نہیں ہیں یہ ایریا وائز پرائسز ہوتی ہیں کچھ جان پہ چاند سے کچھ تعلقات اگر آپ کسی حوالے سے آپ ان کو اپنا دیتے ہیں ریفرنس جو آپ کا کوئی اس سے پہلے آکر ٹھائر کے جا چکا ہے تو اس سے بھی آپ کو بے انتا آسانیاں ہو جاتی ہیں اگر آپ لوگ ٹرائبل کرنا چاہتے ہیں اس علاقے میں آنا چاہتے ہیں تو مجھ سے ضرور ان کا نمبر لے لیجئے گا میں آپ کو ریکمینڈ کر دوں گا یہ یخیران آپ کو کچھ اور ڈسکاؤنٹس دے دیں گے اور بہت اچھا ان کا سرویسز بھی بہت اچھی ہوتی ہیں بے انتا قریب مارکٹ بھی آئی ہیں آس پاس آپ کے آس پاس جتنی مسجد ہیں جو بہت ہسٹوریکل جگہ ہیں وہ بہت قریب ہیں یہاں سے تو اگر آپ اس طرف آنا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ اگر آپ کہیں اور آگے جانا چاہتے ہیں تو آس پاس اتنی اماؤنٹ کے آپ کو رومز بھی مل جائیں گے اور اگر آپ اپاٹمنٹ لیتے ہیں تو میکسیمم اپاٹمنٹ اگر منت کے لیے آپ لیتے ہیں تو وہ چار ہزار لیرہ یا تین ہزار لیرہ کے درمیان آپ کو مل جائے گا جو منتلی بتا رہوں میں آپ کو منت کے حساب سے یہ تو میں پرڈے کی حساب سے بات کروں تو پرڈے کی حساب سے توڑی سی اماؤنٹ زیادہ کوسٹ کرتی ہے انسان کو کیونکہ وہ آگے موو ہوتا ہے تو میرا بھی ارادہ آگے اس سے موو ہونے کا ہے تو ویورز امید تو یہی کر رہا ہوں کہ آپ کو واقعی میں میری ویڈیوز دیکھ کے مزا آ رہا ہوگا جیسے کہ مجھے ویڈیوز بنا کے مزا آ رہا ہے اور میرا تو بہت اچھا ایکسپیریئنس رہا ہے یہاں پر آکے مجھے ایک تو ویدر بہت اچھا ملائے یہاں اگر ویدر تھوڑا گرم ہوتا ہے تو کچھ عرصے بعد بارش ہو جاتی ہے اور اس نو بھی بڑھتی ہے یہاں تو ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیوز کو پلیز لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کیا کریے اور اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور مجھ سے بات کیجئے گا انشاءاللہ اگر ویڈیوز میں بھی آپ سے بات ہوتی رہی گی اپنا دعاوں میں مجھے شامل رکھئے گا السلام علیکم مجھے شامل رکھئے گا